اور میرے دیل دی آواز ہے ایم بی اے صاحب خود ایم اے نے بھی خود چلا مجھے مقامی دھانے دے ایس اے چود قطبہ کے پریس کانفرنس کرے کہ جنے در ساڑے ہلکے دی ہاتھ دے اگر چور نے چوری کی تھی فاکتہ ہو چلسی کیا چلسی فاکتہ ہو چلسی اگر ڈاکو نے ڈاکا ماریا سورہ مائے گا رکو بھر پجمہ اور دیس تھانڈ ناس آیت بلکہ ساڑے ناس آیت آیت نمبر دیتری چلسی این نماز ساڑن رسینا شہاد بناللہ ورسولہ ویساہو نا فیلر فساڑا این جو قطتہ لو او جو صلیبو او جو قطتہ آئے دی ہے وارجو لہوں من خلاف او جن فو من الارد قرآن دے جملے ڈاکو ڈاکا مارے بادشاہو پکڑو دے سولی دے چڑھاؤ اگر سولی نہ دے سکو جسم دے ٹکڑے کر کے کیمہ پڑھاؤ کیمہ بھی نہ پڑھا سکو دے ڈاکو دے ایک باسو ایک ٹانک کٹ کے بھکاؤ اگر اتنی بھی نہ کر سکو زندگی ساری چھے لچ باؤ کہ باہروں نہ آسکے قرآن دا قانون سچا پر حق عمل کیوں نہیں ہویا قرآن کمزور ہے قرآن صحیف ہے عمل دے قابل نہیں رب تعالیٰ چھے قانون نہیں دے کیا مسلمان مر گئے اصل بجائے کہ حضرت تو قرآن نے چاہنا امیدوار بات اچھ پرچی رہے مر مر آسر دین نال تو مخلص کہنے سیدہ کاریہ پیرہ شودیہ گودیہ ملکہ مہرہ چودریہ خانہ ڈاکڈہ رہ مصدرہ انجینیہ رہ بنیرہ سردہ اصل قرآن نال تو مخلص کہنے تو آپ نے مطلب نال مخلص ہے ہائیں سائیں تیرے نال کھار دیو ساگو کیا مر سی پیو دا سورویج پندہ ہی دیکھ سمجھنے میں رہ گرہ سرائی کی سمجھتے ہو نا جائے کنے کو آپ نے مطلب دا ککوڑ کچھ پاک انتظار ہے چھ فی کروڑ دی کوٹھی بھی حس فی کروڑ دی کوٹھی دو کروڑ دا ٹالا تری چالی چکا نا مین شہر ہے چھ پانچ ساتھ مورپے سمین بھی فالوی امیدوار کو آگے چھ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جا تو ہمیں کیا ملے گا خدا تر نسلیں کو دربدر پھرماوے میں پوچھنا جانا کیا پاکستان تیرے خاندان دی قربانی دے بڑھنے بیا کس سے دے حق کوئی نہیں اے ساری ٹھیکے دھاری اے چھپر مہدے تھیا باغ ہوئیں سنگھنے دکان دھارو بندے دے پتر بڑھو آپری بدماشی چھوڑو محمد دیر کو آمد حضور دیر دنے نسان کو چلنے اور گال سنو ایم بی اے ایمن نے سفارش نہ جل سی قرآن دا نسان جل سی فالے کی چور ہتھیار چھوڑ دے سی ڈاکو ڈاکا چھوڑ دے سی سانی سنا چھوڑ دے سی سون شاعر نے کیا سمجھائے شاعر آدے کہ ڈاکو چور تے مجرم لوگ کو نہیں سکدے چہووے جذبہ نیک سی بہی ہے ایک کتنا تنخامہ خدا ریندہ بہین ہے مفتج پل دے بین کیا شرابیں جا بٹھی آباد نہیں کر سکدے اس زرد دے بھاگ دے بھاگ نہیں کر سکدے کیا سوڑ دے خربار نہیں رکوا سکدے یعنی توہاکو پاکستان رجاوے گھواوے دیندہ کم کوئی سی نہ گئے نہیں شاعر آدے ڈاکو چور تے مجرم لوگ کو نہیں سکدے چہووے جذبہ نیک سی بہی ہے اے چھنگی نسل دا کبتائی بھلا نیرے دا کسی اوپری شایلو فہیج ان قاسم غربت منکر سکدیا ہے تیری حاکمنا پر فہیج اے بندے گھردے بیس کے گھیود گھندن تے تھاک سلطان لیشہی چنابا سانو دنیا داری نہیں چاہی دی دین چاہی دا دین نہ نیسان چاہی دا خدا تعالی ہر مسلمان کو پیڈڑ گلو بچاوے گا شاہ سے موجود ہیں اور بھائی شفیق قصوریہ سا بڑے بڑے علماء مفتیان بھی موجود کی وجہ میں اپنے دیلوی آواز پیش کرنا اگرچہ اٹھارہ جندہ الیکشن ہا سٹینڈ کیتے لیکن کس میں ربے کھا با دی کرسی نہیں چاہی دی کرسی والے دے سامنے فیصل واسطے قرآن چاہی دائیں بس کرسی نہیں چاہی دی کرسی والے دے سامنے فیصل واسطے قرآن چاہی دائیں ایو پاکسا جا کوئی آوے ہووے مسلمان فیصلہ کرے ہر قرآن دے مطابق او دا موٹ او دی چھتی لے میں کو جب بھاگ نال صاف نہ کرا خون ماف سمجھ نہیں میں نے خیال ہے جناب کوئی آوے ہووے کلمہ پردہ غیر نہ ہووے غیر نہ پٹھو نہ ہووے غیر نہ خلاب نہ ہووے غیر نہ مارسی نہ ہووے پکر دا پچھو انکھا نہ ہووے لامچی نہ ہووے دنیا دے پچھو اب پاکر نہ ہووے قرآن دا آشک ہووے حضور دا دیوانہ ہووے آبے دے ساتھ خدا ہووے آشک کے ساتھ مصطفیٰ ہووے اور فیصلہ کرے قرآن دے مطابق برائی دا خاتمہ کرے نیکی کو اروش رے ہوئے او دا دوٹ ہو دی چھتی رے میں کو جے صاف نہ کرا پکری نال خون ماف سمجھیں سا کو چاہی دے قرآن دا نسام بس اور جسنا پرچی ریمن والے ہو فاستہ ہی بے خدا دا پرچی چھے کھڑے ہو لیکن گال قرآن بھی کرو سمجھنے میں نے خیال ہے پتہ لوگ کیا دے سکینا مولمی دا پیرے دا حاف دے دا سہدے دا کارے دا آلمے دا پاکڑا لے پکڑی آلے چھپے آلے کبے آلے تستار آلے گفتار آلے ڈیٹھی آلے تھوٹی آلے چاہتا رہا لے پھلا انہ دا کیا کم سیاست آل کیوں حضرت ابو بکر صدیق پینسل پہ دا انہا رکھے دے مرنی کہہ نہیں سمجھ ملے کیا لے انشاءاللہ نمار ہی تھیں ہوسی با جماعت ہوسی یہ دنیا تاری تا جرسہ نہیں محمد دے دیل یعصمہ تا جرسہ جماعت ہی تھیں ہوسی کارنال آسان ہی ہوسی آسان دا جواب ہی ہوسی کال دستو کارنال کیا گل چلے اسے حضرت ابو بکر صدیق نے دو سال سانڈے تین یا چار مہینے پیکر خلوصو وفا منبع جودو اتا مسہر جودو سکھا فارس مسلح و محراب و منبع مصطفی امام برحق خلیف اول ملا خسر سیدنا ابو بکر صدیق نے دو سال ساڈے تین یا چار مہ آپ نے سیاست بھی خود کی دیئے حکومت بھی نظامت بھی خطابت بھی مسلح تکھڑ کے امامت بھی کیا ساؤ صدیق سے پینشن پیدا اور ڈس جیدے تڑکے دے سکا دریاء بہن دا جنہا جلال چاکے دھمکی روے ہا چیتا شیر دے نہر بگاڑ بھی ڈال کے کھڑ رہا دا جنہا دھمکی روے ہا سمین کو پیتا تیل واپس کرے دی اور جیدی دھمکی کو سوڑ کے نو چھوان دے ہاتھ پھج بوتل شراب دی لو دھپنی ہے اور جنہا دے جلال پھرے انداز کھڑے کے شیطان بھی جنہا دے پچھانے کھلو ڈر کے رستہ تبدیل کروے دہا میری مراد مرید رسول مراد اسلام امام الاحترین خلیفہ المومنین والمنصفیر سجدنا فروق کی آصف جنہاں نے تقریباً دس سال پانچ مہینے آپ نے سیاست ہی خود کی دیئے حکومت دی نسامت دی مسلط کھڑ کے جمعے دی کیا خیال ہے آپ بہنی ٹائپ دین دے سمجھ نہیں ہے اچھائے رسا پیکرِ خلوص و وفا جامع القرآن والحیاء داماتِ مصطفیر سیدنا عثمانِ غنی نے بہرہ سال سیاست بھی خود کی تھی حکومت بھی نسامت بھی مسلط کھڑ کے ترابی دی کیا کہ نے عثمانِ غنی سیرو ننگا سفر کرے دیان سارتِ پاک کو نہ رکھے دیان اگلی گل سن مولاِ مرتزا اچھالا مولاِ مرتزا شیرِ خدا آسد اللہِ الخالب علی شمنِ عبی طالب قرم الناغ و بچہ الکریم نے چار سال اٹھ مہینِ نولی بھارہ علی پاک نے سیاست خود کی تھی پیری مریتی بھی استادی شگردی بھی اور مسلط کھڑ کے عید اچھ امامت بھی کیا خیالِ علی پاک صحیح سرکار تازی ملوے دیا یہ تا علمات پیرے دا اتفاق نے دیا ورنہ تون مقتدی ہاں ہے یہ تا مولوی تخصیم ٹھیک ہے انہاں کو آپ بس اندر کھڑا دیتا گئے کہ حکومت اچھا کرے سو زندگی ساری بسرے تو سا جاؤنے زندگی ساری تو سا محفلہ منام نے بس قانون نکال نہیں کرنی سارے کلو فانڈ بھی گنایا سارے کلو پیسے بھی گنایا تو ہاں کو گھرانٹا میرے سو پکتے نہ آبائے یہ تا علماء کو اپنا احساس کھونی ورنہ جناب کو تا مقتدی ہاں ہے اور امام ہی مقتدہ ہے اس پہلے سے مولا مرتداشر خدا نے چار سال اٹھ مہینے نونی بھار علی پاک نے سیاست حکومت خود کی دیئے دینی فیصلے بھی خود خصوات جلسکر بھی خود بھیجن مسلطے کھڑ کے نماز لی بھراکے میں دوشت